میری بھیرے میری بھیتیاں سلام علیکم آئے تو خرفتاری دینے تھے آئے تو خرفتاری دینے تھے لیکن پتہ نہیں تھا کہ شاید مریم جس طرح تمہارا والد ٹیپو سلطان بند کے لندن میں بیٹھا ہے یہاں پہ پنچاب کا نگران وزیراعلا اس کی پولیس اور پورا پریسل ٹیپورٹمنٹ بھی اسی طرح ٹیپو سلطان بند چکا ہے یہ سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی ممی ٹی ٹی جماعت ہے پی ٹی آئی کیونکہ تیس دیٹنشن آٹر تیس نیت کا جو دیٹنشن آٹر ہے اس کو دیکھ کر یہاں پہ لوگ نہیں آئیں گے لیکن الحمدللہ دو سو لوگوں کی لسٹ بنائی تھی دو سو لوگوں کی اس وقت تک ساڑھے پانک سو لوگوں کی لسٹی جان چنچوہ صاحب اپنے ساتھ لے کے کنے ہیں جس دن میں آپ کو دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں جس دن اس تحریک کا آغاز ہوا تھا تو سب سے پہلے ہمارے لیڈروں نے قربانی تھی میں دو لوگوں کا نام دیئے بغیر رہ نہیں سکوں گا سب سے پہلے مارے ملتان کے شامل قریشی صاحب ہمارے وائس شیئرمن اور پھر ہمارے سیکٹی جنرل ساتوبر میں آپ کو صرف دو میرے میں کہانی سنونا چاہتا ہوں ان لوگوں نے جب گرفتاری تھی تو سب سے پہلے ان کو کوٹ لاکھ پچھ جیل میں لے گئے ساری رات دونوں کو سونے نہیں دیا گیا ساری رات جگہی نکھا صبح آٹھ بجے دونوں کو بم ایم پی ٹی آئے کے کارکنوں کو مختلف کاریوں میں ڈالا اور گیارہ گھنٹے کے لیے سڑکوں پر رو کر رہ گئے اساد عمر جس کو راجنپور جیل لے کے جانا تھا وہ مطربے کے ذریعے راجنپور چاہ سکتا تھا پانچ گھنٹے میں اس کو KLP روڈ پر پرانی سڑک سے لے کے گیارہ گھنٹے میں پہنچے شامون قراشی صاحب جس کو موٹر میں کے ذریعے اٹک جیل چار گھنٹے میں لے کے جا سکتے تھے اس کو گیارہ گھنٹے پرانی جیٹی روڈ سے لے کے گئے تمہارا غصہ ٹھلنا نہیں ہوا سنتے جاؤ سنتے جاؤ رستے میں رستے میں سنو 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 رستے میں چار چار سٹاپ کیے چار چار سگر پہ گھاڑی رکھی شامون قراشی پرہ صدوبر نے کہا اور کرونے بہت شک جانا ہے کہتے ہیں تالہ بھائر سے لگا ہے راجنپور راڈے جا کے کھلے گا چائے بھی کھانا کھایا سگرٹے بھی اور باہر میں چھوئے انٹھی کھاڑی کی طرف بڑھتے رہے ہیں پرکاش کر لیا جب راجنپور راڈہ کی چیل پہنچ گئے ساری رات چگھائی دکھا اور کھانا بھی اگلے دن صبح دس رہے دیا کہتے تھے نانا سنا اللہ نے کہا ہے تم دونوں کی طبیعہ چیٹ کرنی ہے الحمدللہ میں فقط سے کہہ سکتا ہوں دونوں لیڈر رہے ہیں دونوں جب ہی پہنے کہا کہ خبردار کسی نے زمانت اپلائے کی خبردار کسی نے زمانت اپلائے کی تو صرف مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم خود رضا کرانہ طور پہ یہاں پہ گرفتاری دیرے آئے تھے تو ہمارے سیزی قیادوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق پورے نہیں کرتے نہ کرو آج چار دن ہو چکے ہیں میری صبح آزم سواتی صاحب سے بہت ہوئی آزم سواتی صاحب نے کہا مجھے تین دن سے چکی میں رکھا گیا ہے جو سزائے بہت کی چکی ہوتی ہے تین دن سے سنیند میں اس کو لٹایا ہوا ہے کھانے میں اچار اور اس کے ساتھ دوستوں کی روٹی دی ہے لیکن جب میں نے آزم سواتی سے پوچھا آزم بھائی آپ کی بیل اور کا خبر دار میں بغیرت مر جاؤں گا اس سے میں بیل اپنا ہی نہیں کریں یہ ہوتی ہے لیڈرشپ نہ تمہارے بغیرت پاپ کو جو پچھلے دھائی سال سے ایک کاغذ کی پرچی دکھا کے لندن میں بیٹھائے ہمارے لیڈر اس پر آکے پڑھا ہوں آج مجھے آپ سے دو دین چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی ہے ایک ہم کٹے ہوئے حقیقی آزادی کی وجہ سے حقیقی آزادی جو خان صاحب پچھلے چھپیس سال سے سٹوم کو پڑھا رہے ہیں میں ست ایک میں سمجھا دیتا ہوں انیس سو سمتالیس سے لے کر آج تک ہماری خارجہ پالیسی یا امریکہ بناتا تھا یا سامرات بناتا تھا ہمیں اپنے سوچنے میں پابندی لگائی تھی خان نے آکے نعرہ لگایا ہم اپنی خارجہ پالیسی خود بنائیں گے تمہاری غلامی برداشت نہیں کریں گے اور جس دن جس دن تمہارا لیڈر روس گیا تو پیچھے چند سازشوں نے سامرات کے ملکے اس آزادی دلانے والے لیڈر کو اٹھا کے حکومت سے پائر بینک دیا یہ دیا کی کی آزادی دوسری آزادی کیا تھی وہ تھی معیشہ تھکی آزادی معیشہ ازادی کیا ہوتی ہے ہم اپنا پجھٹ خود بنائیں گے ہم اپنے اصول خود بنائیں گے انہوں نے پجھٹ آئے گرفتے اور فارڈ ٹیکس سے بنانا تھا خان نے کہا تھا میں تمہیں آزادی روکے دوں گا کہ کس پہ کتنا ٹیکس لگانا ہے جب ہماری کار اور مائشت اوپر سا رہی تھی تو اچانک سامرات کے ملکے ہمیں ہاتھ گھنٹے پر لگا دیا اور ہوا کیا ہو؟ آج مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے میں نے کہا دو لوگوں کا پوچھا تمہاری تنخواہ کیتی ہے دو لوگوں سے اچھا ہے تو یہاں پہ کھڑے بھی ہو میں نام نہیں ہوں گا ایک نے کہا پچیس ہزار ایک نے کہا ستائیس ہزار خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دونوں کی آگ میں آسو دے کہ وہاں پہی تین تین مہینوں سے بچوں کی فیز نہیں بری تین تین مہینوں سے بچوں کی فیز نہیں بری ایڈوکیٹرہ میں کسی کا بچہ پڑتا ہو تو فیز اٹھارہ سوار پہ ہے بچوں کی فیز نہیں بری دوائی کے پیزے نہیں ہے آتا گھیت دال نہیں ہے لیکن بغیر ابھی تک وزید بٹھا ہے شہم حال شریف وزید بٹھا ہے میں حکومت کروں گا چاہے عوام مردیم مر جائے اور آخری چیز آخری چیز مریم باجی مریم باجی کل سے ججوں کو گالیاں نکال رہی ہے یہی کام اس کا بات بھی کرتا تھا انیس سو اس تانوے میں شاید کسی کو یاد ہو نہ ہو جب نواز شریف سپریم کورٹ میں گیا تھا تو سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس ہاں وہ اور تمام جج چھپکے پیچھے کمرے میں چھپکے کہ کہیں اس کے بردے مار نہ دیں وہی کام مریم کر رہی ہے کل اس نے پیچھے سنیکر میں پیچھے فوٹو لگائے اور سپنگ حاضر ججز کے فوٹو لگا کے ان کو بغیرت اور کرپ کہا لیکن ہماری ادلیاں سو رہی ہے امرار خان نے آج سے چھ مہینے پہلے جب ایک جج سائبہ کا غلطی سے نام نہیں آتا تو پورا پاکستان گھمایا مافی مگائی نائلی پہ لے گئے لیکن جب مریم نے کل گالی دی تو ادلیاں سو چکی ہے اس کی وجہ ہے کہ جو لوگ اس کو گالیاں نکلوا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گالیاں نکلتی رہے ہیں لیکن ہم تمہیں بتا دے مریم باجی تمہارے چند ٹھیک ہے جو تم نے موہ پہ لگائے ہیں اور جو تم اپنے سارے سرچنیاں کرا چکی ہو ہمارے پاس دو دوائی کے پیسے نہیں ہے عوام کی پتھوائیں تمہیں چینے نہیں دیں گے عوام کی پتھوائیں نہ تمہارے باپ کروں تمہارے چانچے کو چینے دیں گے آن ملدان کی عوام کی رفتاری دینے کے لئے آئے تھے یہ سریٹ پر کھڑے لیڑران اور ان کے کارکونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک ایک کا نام لوں گو ہے تو جس کا نام لوں گو وہ دواز ہو جائے گا لیکن مجھے دو تین لوگوں چار لوگوں کا نام لازمی نہیں رہا پڑے گا چنہوں نے کی رفتاری دینی تھی دکٹر ایت الملک صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ پہلا شخص تھا جس نے کہا ہے میں کی رفتاری دینے اس کے بعد میں نے کہا میں ڈھوگر جس نے سب سے پہلے کہا تھا میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ تیسرا شخص تھا جس نے کہا میں کی رفتاری دنیا خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہاں میں اپنے وکیلوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں یوت کے لوگوں میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن اگلے چوبے یافتے ہم پھر آئیں گے پھر گرفتاری دیں گے مختوم چیزار خائمان سے آپ کا بھی موشک ہے سو آخرین داروں سے چاہت دیجئے گا موسیقا